بھئی خواجہ شمس الدین عظیمی نام میں نے سنا ملین پتا ان کے جو باقی بھائی تھے نا وہ مزدرگ بھی تھے عالم بھی تھے یہ تو فرقیات کے چکل میں بڑا پتہ نہیں ایمان بھی قائم رہا کے بھی جہا یہ میت کو جب لے جاتے ہیں تو چالیس قدم گنتے ہیں اور کندہ بدلتے ہیں یہ سب بھی درست ہیں اگر آپ نے تین رکاض فرد کر لی ہے ٹھیک ہے قادر تشاہد پڑھ کے کھڑا ہونا ہے بلکل پڑھ کے کھڑے ہوں گے پھر سیدھے حساب بھی کریں گے برما کے لوگ بیچارے پریشان ہیں اللہ پاک ان کی مشکلات حل فرمائیں کہہ دیں کہ بی بی پر اگر اثرات ہیں تو کیا شوہر پر بھی اس کا اثر ہوگا پہلے یہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ بی 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 اثر ہے اثر تمہیں نظر آتا ہے دیکھا ہے تمہاری ملاقات ہوئی ہے کوئی بات چیپ ہوئی ہے اس سے سب بہانے ہوتے ہیں عورتوں کے کوئی اثر چیتر نہیں نہ کوئی اثر ہوتا ہے بس وہ خامن سے جان چھوڑنا چاہتی ہے اور انہیں راستہ کوئی عورت دیکھا ہوا ہوتا ہے اس کا خیال رکھو نگرانی کرو پانچ دس دن تار اگا کے بند رکھو اثر شہصر خود بخود نکل جائے ایسے اثرات ہوتے ہیں یعنی کافروں پر بھی نہیں ہوتے ہیں یہودیوں پر بھی نہیں ہوتے ہیں جسرانیوں پر بھی نہیں ہوتے ہیں ہندووں پر بھی سارے اثرات مسلمانوں کے لئے لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جنات حملہ کرتے ہیں لیکن جس پر جنات کا غلبہ ہوتا ہے وہ تو آدمی شکل دیکھ کے بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس پر جن کا اثر ہے وہ تو ایسے جل کے لکڑی کی طرح ہو جاتی ہے کیونکہ جن آگ ہے جب آگ قریب ہوگی تو جرائے گی اگر ہم نے فرد نماز مسجد میں پڑھ رہی ہیں اس کے بعد دوسری جماعت کھڑی ہو تو نفل سمجھ کے شامل ہو جائے کوئی بات امام ابو حنیفہ کے بارے میں کون سی کتاب پڑھے ہیں کوئی ایک کتاب ہے ان کی جب میں بتاؤں آپ کو مسجد آدم ابو حنیفہ ہے کتاب الاثار ہے ہدایہ اول ہے جتنی ہنفی مسجد کی کتابیں ہیں دیکھیں کسی استاد سے پڑھو استاد سے پڑھو خود نہ اپنے اکل لڑانا ورنہ ایمان بھی جائے گا دین بھی جائے گا ہر چیز کا ایک قائدہ ہے کہ مزرگ کہتے ہیں کہ مربع جو ہے وہ مربعی کے بغیر نہیں بڑھتا ملونی بب envol ut ملونی بھی جائے گا 裡面